تقریبا دین ماہ قبل ایم کیو ایم نے ایک زبردست سیاسی پیترہ بدلا تھا عمران خان تحریک انصاف حکومت میں ہوتے ہوئے نون لیگ و پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئی تھی اور تحریک انصاف کی حکومت ختم کرا دی تھی اب ایم کیو ایم نے شہباز حکومت جس کو اس نے جوائن کیا وہاں پہ اس کو وزارتیں مل گئی شکوے شکایت شروع کر دیئے ہیں یہ کراچی والوں کے لیے غیر متوقع نہیں ہے تین ماہ قبل ایم کیو ایم نے جب کراچی کی تعمیر و ترقی اور خودمختاری بندیاتی نظام پر پیپلز پارٹی سے اٹھارا نکاتی معاہدہ کیا تھا تو اس وقت بھی شک تھے شکوک تھے اور لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ معاہدہ کھٹائی میں پڑے گا اور بہت جلد ایسا ہوگا اور اب ایسا نظر آنے لگا ہے اور یقینی طور پر ایک بار پھر کراچی والے مو تک رہے ہیں پرسو وزیراعظم شہباز شریف نے نظر داری حوز نواب شاہ جاتے ہوئے کچھ دیر کراچی میں قیام کیا تھا اور اس وقت پر ایئرپورٹ پر ایم کیو ایم کے وقت نے ڈاکٹر مقبول صدیقی کی خالد مقبول صدیقی کی سرواہی میں ان سے وزیراعظم سے ملاقات کی تھی اور بہت اور زامن بیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے پر عمل درامت کا انہیں یاد دہانی کرائی تھی اور وفاقی حکومت کے زیر انتظام اربن سنڈ ڈیویلپنٹ پرگرام کی سس روی کی شکایت کی تھی اس وقت پر ایم کیو ایم اور نولی کے تین تین اراغین پر مشتویل چھے رکنی کمیٹی بن گئی تھی تین روز قبل وفاقی وزیر خواجہ سعاد رفیق نے کراچی میں ایم کیو کے بہادر آباد مرکز کا دورہ کیا اور معاہدے پر عمل درامت کیلئے کوارڈنیشن کمیٹی بنانے کی تجویز دی تھی بلچس بات یہ ہے کہ اس کے باتی میں ایم کیو ایم مسلم لیگ تو شامل ہے لیکن پیپلز پارٹی جس کا دراصل مین کی کام ہے اور جس سے ہی ساری باتیں وہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے خابل غور بات یہ بھی ہے کہ کراچی کی محلومیوں کے نام پر ایم کیو ایم کی پیپلز پارٹی سے مہاز آ رہی اور سیاسی رومینس پچھلے کئی اشرو سے چل رہا ہے اس بار بھی مظاہر ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے وعدے وعید یاد دلا رہی ہے لیکن وفاقی وزارتوں کے ساتھ مخلوط حکومت کا حصہ بھی ہے پہلے بھی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی بد اعتمادی میڈیا کی ہیڈ لائنز بنتی رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم جی اے سن کا سیاسی ونگ سمجھتے ہیں بدنصیبی سے یہاں پر سندھو دیش کی حکومت ہے ہماری قوم کو پاکستان پیپلز پارٹی کے اس بارہ چودہ سال میں دیوار سے لگا دیا گیا ہے اب دیوار سے چنوانے کی تیاری ہے کراچی کو اور کراچی کے ذریعے پاکستان کو توڑنے کمزور کرنے لوٹنے کا جسل چلائے اس کے لیے اب انکار کا وقت ہے پیپلز پارٹی نے اس صوبے کو تباہ اور برباد کیا ہے انہوں نے لوٹ مار کی ہے لاکھوں نوکنیاں بیجی ہیں اس ظالم بدنوان کرپ حکومت سے نجات حاصل کرنا ہوگی جب ہی یہ صوبہ ترقی کرے گا خدا کا واسطہ ہے جس طرح سے آپ نے سندھ کا حشر کیا ہے اندرو نے سندھ کا کراچی کا یہ حشر نہ کریں آپ نے اپنے علاقے تو تباہ کر دیئے اس پہ رہن کریں آپ کو کیا حق پہنچتا ہے میرے نیو کراچی کے ووٹرچ کے ساتھ زیادتی کرنے کا آپ کو کیا حق پہنچتا ہے میرے اورنگی میرے بلدیا میرے کورنگی میرے لیاری میرے سانگڑ میرے ٹھکتہ کے ساتھ زیادتی کرنے کا تی اپسی لے کر رہا اور لڑکانہ کے لوگ خوشحال ہو جائیں گے سانگڑ کے لوگ سکتہ کے لوگ خوشحال ہو جائیں گے حران منبات تو یہ بھی ہے کہ اس بار کراچی کے حقوق کے لیے جس ماہدے پر سیاست ہو رہی ہے اس کے نوے فی صدقات آئین و قالون اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے این مطابق ہیں تین ماہ قابل ایم کیوم اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہونے والے ماہدے کا پہلا نکتہ ہی یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر ایک ماہ میں عمل کیا جائے گا مگر نہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یاد ہے حکومت کو اور نہ ہی ایم کیوم سے کیا گیا ماہدہ اس کے علاوہ اسی ماہدے میں شامل سرکاری ملازمتوں میں شہری اور دہی کورٹے پر عمل درامہ جالی ڈمی سائلز کا خاتمہ ٹرانسپورٹ سسٹم کی اپ گریڈیشن کراچی کا ماسٹر پلان سیف سٹی پروجیکٹ کئی معاملات حل کرنے کے لیے زبردست یقین دہانیاں موجود تھی مگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ کراچی کا آئینی اور قانونی حق بھی ہے مگر کچھ نہیں ہوا نہ اس پہ عمل ہوا اور نہ ہی اس ماہدے کے ذریعے کراچی کی بیپتہ سنی گئی ہے پیپل سپارٹی کے چھے میں بلاور بھٹو بار بار سندھ کے بلدیاتی نظام کی قامیہ گنتے ہیں اور ایم کیو ایم کے تحفظات ختم کرنے کی یقین دہانی کراتے ہیں دو ماہ قبل بھی انہوں نے بھرپوری یقین دہانی کرائی تھی لیکن عملاً کچھ نہیں ہوا جہاں تک ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا متعہدے ہیں ہم نے مل کے ان ایشیوز کا حل نکالنا ہے پاکستان پیپل سپارٹی خود سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنا لوکل باڈیز کے نظام میں بیتری لے کر آنا ہے پچھلے نظام سب سیاسی جماعتوں نے مل کے بنایا تھا جو کہ اب کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی کمزور ہے لیکن ہم اگری کرتے ہیں کہ اس نظام میں بیتری کی گنجائے تھا اب انشاءاللہ تعالی جو مزید ایمپرویمنٹس ہونا ہے ہمارا لوکل باڈیز کے نظام میں اس پہ ان کے بعد پاتچیت چل رہا ہے اور میں جو امید ہے ایکسپیکٹیشن ہے کہ جلدی اس پہ ہم عمل درامت کریں گے ویسے ہی دوسرے پوائنس ہیں اس جوائن ٹیکلیریشن میں اور وہ ہمارا جوائن مقصد ہے ہمارا سب کا فائدہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں اس موضوع پہ بات کریں گے اور اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایمکیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما صابق میر کراچی جناب وسیع مختر بہت بہت شکریہ وسیع مختر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک عام کراچی والے کے لیے جس کا بڑا طویل تجربہ ہے ایمکیو ایم پیپلز پارٹی رشتے پیپلز پارٹی کی جو کراچی کے ساتھ وابستگی ہے ان تمام معاملات میں اور اب جو اس ماہدے کا جو آپ کا اور ایمکیو ایم ایم نون لیگ کا ہوا اس کا جو نتیجہ نکلا اس کو اس سے کوئی حیرانگی نہیں ہے کہ دو تین مہینے ہوئے ہیں اور آپ کوئی شکایتیں شروع ہو گئی ہیں اور کراچی کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس ماہدے کے نتیجے میں جو اس سے وعدے کیے گئے تھے جو سارے ارادے تھے جو اس میں درجلوں باتیں تھی اس کی کئی دور دور چھلک نظر نہیں آ رہی ہے لیکن آپ کو کیا اس پہ حیرانگی ہے کہ ایسا ہوا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہماری جو پاسٹ ٹرس ڈیفیشٹ رہا ہے میں اس حد تک تو نہیں جاؤں گا مگر پیش رفت ہوئی ہے ہم نے جو مسودہ بنانا تھا جو ایکٹ کی شکل میں لانا لانا ہوگا اسیمبلی سے اس پہ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں پیپلز پارٹی سے ہماری پرائیٹی یہ ہے کامران صاحب کہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے 101 in letter and spirit وہ implement ہو جائے کسی طرح آپ جو بات کر رہے تھے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا لینے کو تو ہم صوبے کے اندر بہت کچھ لے سکتے تھے جو آگے چل کے لیں گے اگر یہ ایکٹ بن جاتا ہے administrators ہیں کراچی کے administrators ہیں اور جگہوں کے administrators ہیں districts کے administrators ہیں governor کا slot ہے تو یہ تو بعد میں ہم نے اس طرف توجہ دینی ہے پہلی پرائیٹی ہماری یہ ہے اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں جلد سے جلد یہ implement ہو جائے اور یقین دہانی بلاول صاحب عاصف صاحب نے کرائی ہے تو delay ہوا کچھ ہماری طرف سے بھی ہوا ان کی طرف سے بھی ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ایک نتیجے میں پہنچیں جو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ بلدیاتی اختیارات کس حد تک council کے پاس ہونے چاہیے تو اس پہ کوششیں کر رہے ہیں delay ہوا تو ظاہر ہے جب درون سندھ کے election دیکھے ہم نے کہ ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ہم ایک دوسرے کے vote کا بھی اعترام کریں گے mandate کا بھی اعترام کریں گے تو مجھے جو چودہ districts میں election ہوئے اس میں اعترام مجھے نظر آیا نہیں کافی constancies پہ ہم بھی جیت رہے ہیں ہماری بھی historical position ادھر ایسے علاقوں میں ہے جہاں ہم سیٹے نکالتے ہیں تو وہاں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ تینی پہ دکھایا آپ کے چیلنز نے دکھایا تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہمارا جو خدشہ تھا وہ ہم نے سامنے رکھا اور request کی عاصف صاحب سے بلاول صاحب سے کہ اس کو منوان جو آپ نے accept کیا تھا ان ایگریمنٹ اس کو implement کرا دیں تو کیا آپ کی request تو ہو گئی لیکن یہ اس request کو اور اس وقت کو جو ہے وہ ڈھائی تین مہینے ہو گئے ہیں اور آگے کا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اس پوری صورتحال میں یہ تو یہ جو agreement اور یہ جو وعدے ہوئے تھے یہ تو اس مکو ایم کے پارلیمنٹ لوجس بھی ہوئے تھے جہاں شہباز شریف جہاں آسف زداری جہاں بلاول بھٹو جہاں پوری آج کی حکومت جو تھی وہ آپ کے بلکل اشارے پہ چل رہی تھی اور آپ کو تارے تک آسمان سے توڑ کے لا کے دے رہی تھی اور پھر ڈھائی بہینے کے اندر جو کچھ ہوا ہے شہر کو نظر آنا چاہیے نہیں آپ ہی کی تسلیح ہو جائے آپ ہی کہہ دیں کہ یہ کچھ ہو گیا ہے نہ شہریوں کو نظر آئے نہ آپ کو کچھ ہوا مگر آپ حکومت کا حصہ تو ہیں آہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں اگری کر رہا ہوں آپ سے آہ ابتدا ہے ہماری کوشش ہے ہمارے ایفرٹس ہیں ہم نے ساری نیشنل پارٹیز کے لیڈر کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا اور ایکسپٹ کروایا کہ کراچی کی یہ مسائل ہیں دیکھیں کامران صاحب مسائل تو ظاہر ہے اگر صوبے کا چیف ایگزیکٹیو پیپلز پارٹی کا ہے تو اس کو حل کرنا ہے اگر پرائی منسٹر اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو ان کے پاس ہے پاورز تو ہم نے جو پٹین کرتے تھے فیڈل گورنمنٹ سے وہ ایگریمنٹ کیے اور جو سندھ گورنمنٹ سے اور ہم نے گارینٹرز سب کو بٹھا کے کیا ہے یہ سب نے ایگری کیا ہے کہ ہاں ہم ان کو ایمپلیمنٹ کریں گے ایمکی ایفرٹس جو وہ کر سکتی ہے with seven votes ہم بھی نہیں چاہتے کہ سیاسی سسٹم میں اور مشکلات آئیں مگر مگر آپ کو مطا ہے نا کہ یہ وہ قوت ہے کہ نہ جانے اب کب آپ کے پاس یہ قوت ہوگی کہ آپ یہ make اور break آپ کے پاس اس وقت طاقت ہے کہ کراچی کے سندھ کے شہری علاقوں کے حالات کو فیشلہ کن انداز میں مضبط طریقے سے بدل دیں یہ آخری موقع آپ کے پاس ہے کیونکہ اگر آپ اس میں وہی ہوا جو اس سے پہلے ہوتا رہا تو پھر ایمکی ایم پاکستان وغیرہ کہ تو ڈام بھی نہیں رہے گا انداز الیکشن میں اور پھر یہ سارا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا نہ آپ جماعت رہے گی نہ آپ لوگ رہیں گے کیونکہ عوام اتنے بے وقوف تو نہیں ہیں آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں یہ ایسا ایک اللہ میہ نے اپورشنیٹی دی ہے کہ میک اینڈ بریک ہے تو ہم انہی کارڈز کو استعمال کر رہے ہیں کامران صاحب دو مہینے اسلام آباد میں ان کے ساتھ میٹنگز کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں ماضی میں ایسا ہوا نہیں ہے ہم نے یہ سلوٹس لیے ہیں گورنر کا بھی سلوٹ لیا ہے منسٹر آف اسٹیٹ کا بھی سلوٹ لیا ہے میں فیڈریشن کی بات کر رہا ہوں دو منسٹریز کا بھی سلوٹ لیا ہے یہاں کے ایڈمیسٹریٹرز میئرز انشاءاللہ ہماری کوششیں صحیح ڈیریکشن میں ہیں کیا ابھی تک کیا آپ کا فیڈ بیک ہے دو تین دن میں جو باتیں آپ نے کی خالد مقبول صدیقی صاحب تو خاموش رہتے ہیں وہ تو شاید ان معاملات پر بولتے نہیں ہیں ان کے لیے یہ اتنا اہم نہیں ہے شاید معاملہ ہمارے جو ایفرٹس ہوئے ہیں پاسٹ کے اس کو میں نہیں دھوراتا ہم سب کو سب کو اگری کر آیا ہم نے کراچی کے ایشیوز پہ ٹھیک ہے نا ایکسپٹ کر آیا ہے کہ ایمکی ایمیس در اونلی پارٹی اس کے بعد ہم دو دن پہلے پی ایم صاحب سے ملے ملاقات ہوئی ان سے ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھیں انہوں نے فوراں ایک کمیٹی بنائی جو میٹر فیڈل گرمنٹ سے پٹین کرتے ہیں ان کو ریزولف کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں فیڈرل گرمنٹ کے پاس اتنے زیادہ ہمارے پوائنٹس نہیں ہیں جو میجر پوائنٹ ہے ان کے پاس وہ یہ کہ اگر یہ ایکٹ بن جاتا ہے تو اس کو قانونی شکل آئینی شکل دینے کے لیے آئینی پاور دینے کے لیے ہمارے پاس آفٹر ٹوئی ٹری الیکشن اگر پوزیشن بنتی ہے ٹو تھرڈ گرمنٹ کو جو سب نے اگری کیا ہے مگر زیادہ میٹر سوبے میں سوبے سے پٹین کرتا ہے تو ہم نے شہباز شریف صاحب سے بھی کہا ہے کہ دیکھیں سب کے سامنے اگریمنٹ ہوا تھا اس میں ڈیلے تھوڑا سا ہو رہا ہے اس کو سپیڈ اپ کرا دیں تو ابھی تک تو پوزیٹیف چیزیں ہیں ہماری ہمارا رابطہ بھی ہوا ہے سندھ گرمنٹ میں سمجھتا ہوں مجھے امید ہے کہ جلد کوئی پیشرفت ہوگی سامنے بہت بہت شکریہ جنب وسیم اختر حبارت ساتھ تازہ ترین صورتحال بتا رہے تھے ابھی فیلحال ایسا نہیں لگتا کہ سبر کا دامن لبریز ہوا ہے یا ایسا بھی نہیں لگتا کہ شاید ایسا ہو جائے فیلحال تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی مگر ظاہر ہے کراچی کی شہریوں کا سبر کے دامن لبریز ہو رہا ہے کمر شبریک اس کے بعد ذکر کریں گے موجودہ معاشی صورتحال میں کاروباری صورتحال میں یقیناً پاکستان میں ٹیکس نہ دینے والوں کے مزے ہیں اور اس میں بہت سارے تجارت اور کاروبار ایسے ہیں جس کا ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں اس میں پاکستان کے جیولرز بھی ہیں خرید و فروغ کا پورا معاملہ ٹیکس کی گریفت سے آزاد ہے حکمت مختلف طریقے اپنا رہی ہے اسے پہلے بھی کیے گئے ان میں سے تازے ترین جو کوشش ہو رہی ہے اس کا جائزہ لیتے ایک چھوٹے سے وقت پڑا